نمشکار گوڈ مارننگ سپر بھات بہت بہت سواگت آپ سبی کا ذرا اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کا اکثر آزادی کے جشن جب ہم منانے جاتے ہیں تو اکثر اس کا بات اس بات وہ بات اٹھتی ہے اور وہ بات بار بار لگاتار اٹھتی ہے کہ آخر رسس نے کیا کیا بات کریں گے کہ رسس کا کیا یوگدان ہے بھارت کی آزادی میں کوئی یوگدان ہے یہ تو انگریزوں کے چمچے تھے انگریزوں کے پٹھو تھے انگریزوں کے گلام تھے انگریزوں کے انفارمرز تھے یہ بات کہنے والے کانگریسی کونسی کانگریسی وہ کانگریسی جنہوں نے چندر شکھر آزاد کو مروا دیا جہاں جنہوں نے باقاعدہ انگریزوں کو سوچنا دی تھی کہ چندر شکھر آزاد کب آ رہے کہاں آ رہے کس سے ملنے آ رہے نیرو جی سے ملنے کے بعد ہی ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا ان کو مارا گیا تھا ان کی ہتیا کی گئی تھی گھیر کر ہتیا ہی کہوں گا میں اس کو انکاؤنٹر کا نام نہیں دوں گا کیونکہ جب آپ دھوکے سے کسی کو گھیر کر ماتے تو اسے ہتیا کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ لگاتا ہے آپ سے پوچھتے مل جائیں گے آگر سوٹانتہ سنگرام کے اندولن میں کیا کیا اور رسس نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تھوڑا سا بیک ڈراب میں جا کر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ایک نام ڈاکٹر ہیڈ گیوار آر ایس کے سنسطح پک ذرا ان کا چرتر دیکھ لیں کیا چرتر تھا جب وہ سکول میں پڑھتے تھے تو نیل سٹی ہائی سکول میں پڑھا کرتے تھے ناکپور میں اور نیل سٹی ہائی سکول سے انہیں صرف اس لیے رسٹی گیٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے وندے ماترم گایا تھا ایک بچہ جو سکول میں پڑھ رہا ہے وہ وندے ماترم گا تھا اور اسے صرف اس لیے نکال دیا جاتا سکول سے کہ وہ وندے ماترم گا رہا تھا یہ چرتر بچپن سے سپشٹ روپ سے ڈاکٹر ہیڈ گیوار جی میں سپشٹ روپ سے دکھ رہا تھا لیکن کانگریسیوں کو یہ نہیں دکھا اور کانگریسیوں کو کیا دکھا ذرا اب تھوڑا سا اس پر چرچہ کریں گے میں نے کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ذرا ساتھ میں پڑھتا جاتا ہوں آپ کو بھی دیکھے گا 1939-1940 میں بریٹچ سرکار نے گرہ منترالے کو ایک رپورٹ ساپی تھی جس میں کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسس کافی بڑا سنگٹھن بن چکا ایک لاکھ چاہزار سوئیم سیوہ کے ساتھ ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار سوئیم سیوہ کے ساتھ میں یہ رسس جو اب تک جو کہتا تھا کہ ہمیں ہندو سنگٹھن ہیں اب یہ پولٹیکس میں اتر رہا ہے جو ستیاغرے اسیوگ آندولن جو بلکل مرتا وسطہ میں پڑھے تھے ان میں رسس نے بھاگ لینا شروع کر دیا تھا رسس کے لوگوں نے بھاگ لینا شروع کر دیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو رپورٹ بھیجی گئی سرکار کو تاتکالی انگریز سرکار کو وکٹوریا سرکار کو اس میں سپسٹ روپ سے کہا گیا تھا کہ اب رسس خطرہ بن گیا ہے کانگریس خطرہ نہیں بنا رسس خطرہ بن گیا ہے یہ باقاعدہ آپ کو ڈاکیمنٹس ہر جگے مل جائیں گے وشوید کی بھرتی کے لئے بڑے پیمانے پر جگہ نکالی گئی جس میں کی ہندو مہاسبہ اور ہندو سینہ جو کی گوڈ سے جی کی سینہ تھی باقاعدہ انہوں نے اس میں بھاگ لیا اور ان کا بھاگ لینے کا ایک پرپس تھا کہ آخر ہم انگریزوں کی سینہ میں کیوں بھرتی ہو رہے کیوں کی ہمیں ٹریننگ مل جائے گی ہتھیار چلانے کی بندوق چلانے کی اس لئے اس میں جائیں گے لیکن رسس اس سے پیچھے رہا رسس اس میں نہیں گیا رسس کا ماننا تھا کہ انگریزوں کا ہم کسی پرکار سے سہیوگ نہیں کریں گے اس پر انگریزوں نے رسس کو بین کرنے کے لئے سیکشن سکسٹین آف تھوڑا یہاں دیکھئے سیکشن سکسٹین آف کرمینل لاو ایمینڈمنٹ ایکٹ فورٹین آف نائنٹین ہنڈڈ ایٹ کے تحت رسس کو بقیدہ بین کرنے کے لئے لکھا اب بین کرنے کے لئے لکھا رسس کو بین کرنے کی بات چلی لیکن سنٹرل پروونس کے جو مکھی سچیف سیکرٹی تھے جی ایم تروی دی انہوں نے 22 ماہ 1940 کو بریٹش سرکار کو واپس جواب لکھا اور یہ کہا کہ یدی رسس کو بین کیا جاتا تو آج کی تاریخ میں یہ اتنی بڑی طاقت بن چکی ہے کہ اس سے ایک نیا ودرو کھڑا ہو جائے گا اور اس کو سمحلنا ناممکن ہو جائے گا اس لئے رسس کو بین نہیں کیا جانا چاہیے یہ اس پشٹ روپ سے کہا گیا 1925 میں رسس بنی 1940 میں 22 ماہی کو یہ لٹر سنٹرل پروونس کے چیف سیکرٹری جی ایم تروی دی جی نے وکٹوریا سرکار کو لکھا تھا خطرہ کون تھا رسس تھا 1930 میں بھی پریاس کیے گئے تھے رسس کو بین کرنے کے لیکن ناکام رہے کیونکہ وہ ثابت نہیں کر پائے اب اسیوگ آندولن جو چل رہا تھا جو کی لگ بگ ایک طرح سے ڈیڈ ہو چکا تھا اچانک اس میں ہندو مہاسبہ اور رسس کو جاتی ہے اور سنٹرل پروونس پولیس کا ایک فورٹ نائٹلی چلتا تھا اس سمیں پولیس فورٹ نائٹلی میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ سنٹرل پروونس اس کا نام جو پولیس فورٹ نائٹلی تھا اس کا نام تھا سنٹرل پروونس اینڈ بیرار پولیس فورٹ نائٹلی باقاعدہ اس میں برٹیش شرکار سے اُلے کیا گیا اور کمزور اسیوگ آندولن میں ہگڑے وار جی نے جس پرکار سے بھاگ لیا اس سے آندولن نئے روپ سے اُگر ہو کر اور نئی جان اس میں آ گئی اور اب اسے کنٹرول کرنا سمبھاو نہیں ہے یہ باقاعدہ اس فورٹ نائٹلی میں لکھا گیا یہ اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم پندرہ آگست آنے والا اور پندرہ آگست سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا اور انگریزوں کو اب اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا اور اسی کے تہت اسی کے چلتے 1920 میں اسیوگ آندولن میں بھاگ لینے کی وجہ سے سنستھاپک RSS کے سنستھاپک جو کی اس میں RSS بنی نہیں تھی انہیں باقاعدہ جیل میں ڈال دیا گیا انہیں باقاعدہ جیل میں بھیج دیا گیا کیونکہ انگریزوں کے لیے وہ بڑا خطرہ بن گئے تھے دو بار جیل گئے 1920 میں اور 1930 میں دو بار جیل گئے اسیوگ آندولن میں بھی گئے اور بھی تمام کانگریس کے آندولن میں گئے اس کے بعد سرکار نے جو ویکٹوریا سرکار ہے بریٹیج سرکار ہے اس نے یہ پریاز کیا کہ رسس کی جتنی بھی شاکھائیں ہیں مین جو جڑ جو انہوں نے پکڑا وہ رسس کی شاکھا کو پکڑا یہاں سے مومنٹ ہوتا یہ جڑے رسس کی ساری شاکھاؤں کو بین کر دیا جائے رسس کی ساری شاکھاؤں کو بین کر دیا جائے اور بریٹیج سرکار نے 1932 میں 15 اور 16 دسمبر کو 1932 کو اپنے سینٹرل پروینس گورنمنٹ سرکولر نمبر 2352 2352 سے لے کر 2158 4 میں یہ آدھے جاری کیا کی سنگ ایک سام پر ایک کمنل سنگ اٹھان ہے کوئی بھی سرکاری کرمچاری اس سے نہیں جڑ سکتا تو کانگریس نے جو لگاتار چلایا تھا کہ سرکاری کرمچاری نہیں جڑ سکتے وہ اصل میں انگریزوں نے بنایا قانون تھا اور انگریزوں کا قانون ہی انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ ابھی تک پالن ہو رہا تھا جس کو کی اب اس سرکار نے ہٹا دیا ہے موضی سرکار نے آنے کے بعد اس سے ہٹا دیا اس سے پہلے سرکاری کرمچاری سنگ سے نہیں جڑ سکتے تھے اور کانگریس نے باقاعدہ اس سرکلر کو مون سویکرتی دی تھی 1932 میں 15 اور 16 دسمبر کو سرکلر نمبر 2352 اور سرکلر نمبر 2158 جس میں کی رسس کو بین کیا جا گیا تھا سارے سرکاری کرمچاریوں کو بین کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی رسس میں بھاگ نہیں لے سکتا اس کا میمبر نہیں ہو سکتا کانگریس نے اس کا کبھی ویروت نہیں کیا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ساری سچائی جرہ دیکھ لیں گی رسس نے کیا 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 کچھ کیا ہے سوتے رہے چردر تان کا سات اور آٹھ مارچ 1934 کو بین کرکار نے اس کو ثابت کرنے میں جب یہ معاملہ کوٹ میں گیا جب یہ سنسد میں گیا تو ثابت کرنے میں وفل رہی راگویند راو سدن کے سبابتی سدن میں ایم ایس رحمان دوارہ پوچھے گا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے ایم ایس رحمان جی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کمنل سنگٹھن ہے اور یہ دیش کے اندر دیش کو توڑ رہا ہے دیش کو برباد کرنے پہ تو لے لیکن ایک بھی سوال کا جواب ایم ایس رحمان صاحب نہیں دے پائے اور سنگ کے خلاف مسلموں کی ایک بھی شکایت بڑے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوں آر ایس رس پہ بین نائنٹین تھرڈی اس سے چل رہا ہے نائنٹین تھرڈی ٹو میں بین ہوا اور نائنٹین تھرڈی فور میں بین واپس لینا پڑا کیونکہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے آر ایس رس کے خلاف میں بریٹیش سرکار ویکٹوریا سرکار ثابت نہیں کر پائے اور کانگریس اس سب میں موق درشک بنی دیکھتی رہی اس کے بعد نے ایک ایکٹ بنا دیا اور نائنٹین فور میں لگتا ہے ریپورٹنگ اچھی خاصی ہونے لگی میرے کانگریسی مطروں کو بہت زیادہ کشت ہو رہا ہے سمبابتہ اسی لئے ریپورٹنگ زیادہ ہو گئی بیچ میں تھوڑا انٹرپٹ ہویا کوئی بات نہیں دوبارہ آگے چلتے پانچ اگس 1940 میں ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت سنٹرل گورنمنٹ سنگ کے جو ویائیام اور سنگ کی جو وردی ہے تتکال پردھار سے اس پر روک لگا دیا سنگ کی جو ڈریس ہے اس کو روک دیا جائے کیونکہ یہ ڈریس ہم سے ملتی جلتی کھاکی آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایکٹ لاکر اینڈیا ایکٹ کا حوالہ دے کر انڈیا ڈیفنس رول ایکٹ کا حوالہ دے کر انہوں نے دوبارہ سے سنگ کی شاکھاؤں پر بین لگا دیا اور کہہ دیا کہ سنگ کوئی بھی شاکھا نہیں لگا سکتے لیکن لگاتار سنگ کیوں پر بین کیوں بڑا اندولن تو کانگریس کر رہی تھی سنگ کا تو نام ہی نہیں تھا جیسا کانگریس ہی کہتے تو سنگ پر بین کیوں کانگریس پر بین کیوں نہیں سنگ کے سرسنگ چالک کو جمانت کیوں نہیں ملی دوسروں کو تو جمانت بینہ جمانت نہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کورٹ میں سے گاندی جی جب گئے تھے انہوں نے میرے پاس جمانت نہیں انہوں نے چھوڑ دیا ان کو چھوڑ دو ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دیجئے جن سے خطرہ تھا ان کو اندر کر دیا بیس سال ویر سابر کر کو صرف اس لئے اندر رکھا گیا کہ وہ انگریزوں کے لئے خطرہ تھے اور ان سے صرف ایک ڈیمانڈ تھی انگریزوں کی آپ ہمیں صرف یہ لکھ کر دی کہ انگریز حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آخر کار انہوں نے چھوڑ دیا گیا اور یہ کانگریز جو ہے جو کالے انگریز جو ہے اس کا جھوٹ پروپوگیٹ کرتے ہیں اگر خطرہ آپ چھتا تو آپ کو اندر کیوں نہیں ڈالا اگر آپ آزادی کی واقعی میں لڑائی لڑ رہے تو آپ کو اندر کیوں ڈالا آپ کو آتنگ وادی کی لسٹ میں کیوں سنگ آزادی کے اندولن میں بڑھ چرکر حصہ لینے لگا آگست میں چیمور اور اسثی میں انگریز وں کے دمن کے خلاف انگریز جو مار پیٹ کری اس کے خلاف سنگ کے سوہم سیوکوں نے باد قائدہ حملہ کر دیا شسستر حملہ کر دیا تھانے کی اوپر اور مار بھگایا انگریز کو اس سے انگریز حکومت ہل گئی کیونکہ اب یہ در پیدا ہو گیا تھا کہ رس اس کہیں انڈین نیشنل آرمی سباس چندر بوس کے ساتھ مل کر انگریز وں کیوں لگایا تھا اس کا بہت بڑا کارن بتاتا ہو ٹیلی گراف میں کام کرنے پوسٹ ٹیلی گراف پوسٹ ٹیلی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ٹیلی گراف میں کام کرنے والے لوگ ریلوے میں کام کرنے والے لوگ بڑی سنگھ تھے وہ اندر آکے بتاتے تھے کل ایک ٹیلی گراف گیا ہے ریلوے کی نئی رہ کی یہاں سے جانے والی ہے اندر کی خبر بہار آنی شروع ہو گئی کرانتی کاریوں کو ملنی شروع ہو گئی اس لیے سنگھ پر بین لگایا گیا اس لیے سنگھ ایک بہت بڑا سوچنا تنتر بن چکا تھا راشتر وادیوں کا کرانتی کاریوں کا دیش کی آزادی ملنے والے ان شہیدوں کے لیے ایک بہت بڑا سوچنا تنتر بن گیا تھا اس لیے سنگھ کی اوپر بین لگا گیا کانگریس کی اوپر کیوں نہیں لگا کانگریس نے کوئی سوچنا تنتر کیوں نہیں بنایا کوئی سوچنا آئی کی کی نہیں کانگریس میں جو لوگ جار رہے ہیں وہ سرکاری کرمچاری رہ سکتے تھے لیکن رسیس میں جو لوگ جار جار رہے ہیں وہ سرکاری کرمچاری نہیں رہ سکتے تھے سرکاری کرمچاری رسیس جوئن نہیں کر سکتا سپشت ہے کانگریس سے خطرہ نہیں تھا خطرہ اگر تھا تو صرف رسس سے تھا کیونکہ رسس بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا رسس اپنی جڑے مضبوط کرتا جا رہا تھا رسس نے پورے سرکاری تنتر میں اپنی جڑے مضبوط کر لی تھی رسس نے آرمی سے لے کر ریلوے تک اپنے سوئیم سیوقت پیدا کر لیے تھے جو کلتک انگریزوں کے لیے لڑا رہے تھے اب وہ راشنوادیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے تھے پریٹیش شرکار نے سوچا بھائی جانا تو ہے ہی تو ستہ اپنے لوگوں کو سوپ کر جائیں اپنے لوگوں کو سوپ بھی دی گئی لیکن اس سب میں کیا ہوا وہی ہوا جو ہر بار ہوتا جس کو ستہ ملی ان کے ساتھ کچھ وامپن تھی کمنسٹ جنہیں کہتے ہیں کمنسٹوں کے ہاتھ میں ستہ آگئی وہ اس میں سے بھاگیدار بن گئے اور بھاگیدار بننے کے بعد ستھتی یہ بنی بہت سارے جو کانگریسی جو ہیں انہیں بڑا بڑا لگ رہا ہوں گا بڑے بلبلہ رہے ہیں میں نے دیکھا جیسے کبھی کسی کتے کی پوچھ کی اوپر پیر رکھ دو آپ تو کیسا ایک دم سے زمین پر تڑپتا ہے ایسے تڑپتے دکھ رہے ہیں مجھے بہت سارے کانگریسی سر دو آپشن ہے ایک تو یہ کہ آپ برنول لے لیجئے دوسرا آپشن ہے وہ بسکٹ ہے نا کتے کی لار والے جو راہول گاندی جی کھلاتے میں نہیں کہا رہا ہوں آپ کے نیتا نے کہا ایسا وہ کھا لیجئے تھوڑی تسلی ملے گی تھوڑا سا جلن کم ہو جائے گی سچائی سننے میں جلن ہوتی میں بتا رہا ہوں آپ کو تو جب لگاتار یہ پرپنچ چلتا رہا اور اس کے بعد میں جب سرکار ہنڈوور ان کو ملا جو ان کے دلال تھے جو ان کے پٹھو تھے اصل پٹھو جو کانگریسی تھے ان کو جب ستہ ہستانترن ہوا ستہ جب ان کو مل گئی گوری انگریزوں سے کالے انگریزوں کے پاس آ گئی تب کیا ہوا تب وامپنتھیوں کو لائے ایتیاز لکھو ایتیاز لکھو جلدی لکھو دن بر لکھو بیٹھ کر لکھو اور رگڑتے رہو کتابوں کو اور کتابوں کو رگڑتے رگڑتے یہ لکھ دو کہ رسس نے ہندو محصبہ نے ہندووں نے کوئی کام کیا ہی نہیں بھارت کی آزادی لڑی ہی نہیں آزادی لڑی کانگریس نے جو کی ایک ویدیشی دوارہ انگریز دوارہ بنائی گئی پارٹی تھی اس کا بھی اور بھی آگے ابھی چرچہ لگاتار کریں گے چھوڑیں گے نہیں رسس کی پول کھول جاری رہے گی اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنا سارا کام کیا تو آپ کا ایتیاز میں نام نہیں ہے آپ کا کہیں نام نہیں ہے بھئی کوئی تو لاتھی کھائی ہوگی کسی نے تو کھائی ہو کانگریسی جو ہیں جو یہاں بڑے بلویلار ہیں بینجل مچھلی کی طرح تڑپ رہے ان کو تھوڑا سا پانی دیتا ہوں میں بھی تھوڑا پانی پی لیتا ہوں پانی پی کر مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے لوگ ریپورٹ کرنے کا پریاز کرتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا میں لگاتا اور بول کے اس اپیسوڈ کو تو ختم کری لوں گا جلدی سے چلتے ہیں تو کانگریس کہتے ہیں بھائی کانگریسی کہتے ہیں آت کے کسی آدمی نے لاتھی بھی کھائی ہو تو بتائیے گولی بھی کھائی ہو تو بتائیے لٹ بھی کھایا ہو تو بتائیے ایک نام بتا دیجئے چلیے آپ نے چیلنج کیا نیتن شکلہ نے چیلنج سویکار کر لیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے آر ایس ایس اور سنگ کا 1921 میں جن لوگوں نے آر ایس ایس بنائی وہ 1921 میں آسائیوگ آندولن میں بھاگ لیا باقاعدہ کانگریس کے جھنڈے تلے بینر تلے کیونکہ کانگریس کی ایک شرط تھی کہ سب لوگ ایک رہیں گے انہوں نے کس پرکار سے لوگوں کو بیوکوب بنائے ذرائے دیکھئے کہ ہم اگر الگ الگ جھنڈے لے لیں گے نا تو ہو جائے گا الگ الگ ہے تو سب لوگ ایک رہو سب لوگ ایک ہی جھنڈے کی نیچے رہو کانگریس مینز ہم سب لوگوں کا سنگٹھن اس کو کانگریس بولتے ہیں ایسا بول کر بیوکوب بنایا گیا اور لوگ کیونکہ آزادی کسی بھی پرکار سے چاہیے تھی اس لئے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اپنے جھنڈے اور اپنے بینر نہیں لائے یعنی ایک ہی بینر چلا کانگریس کیا بول کر کہ آزادی کی لڑائی والوں کا ہے یہ کوئی پارٹی تھوڑی ہے یہ تو آزادی کی لڑائی والوں کا بینر ہے اسی بینر کے تلے رسس کے سنسطھاپک ڈاکٹر بلی رام ہیٹ گیوار یہ تو تتھیوں پہ ہے یہ تو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ تو جیل گئے ہیں کیس چلا ہے کم آن کتنا جھوٹ بولیں گے آپ لوگ اب اس کو بھی جھوٹ لائیں گے کیا لاتھی کھائی کی نہیں کھائی گاندی جی جیل گئے کی نہیں گئے ہیگڑے ہیڈگیوار جی جیل گئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1921 آگے چلتے رسس نے اس کے بعد 2025 بن گئی رسس بننے کے بعد 1930 کے ستیاجرہ میں جو ستیاجرہ ختم ہو چکا تھا جو ستیاجرہ میں کوئی دم نہیں بچ رہی تھی اس میں باقاعدہ بھاگ لیا اس بار پھر کانگریس نے ایک ہی شرط تکی ارے سب لوگ الگ نہیں دیکھنے چاہیے ہم لوگ سب لوگ ہندوستانی ایک دیکھنے چاہیے کی پورا ہندوستان جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا ہم کو آزادی چاہیے الگ الگ دیکھیں گے بولیں گے ہندو ماہ سبہ الگ ڈیمانڈ کر رہی رسس الگ ڈیمانڈ کر رہی کانگریس الگ ڈیمانڈ کر رہی اب کانگریس کے پاس تو حالت کانگریس کی کیسی تھی جیسی انہ جی کی حالت ہے کہ جب تک راشترووادی نہیں گئے تب تک تو خوب چلا نہیں گئے تو گائب ہو گئے آج کل تو دیکھتے نہیں ہیں تو کانگریس کا اس سمیں حال یہی تھا آندولن کر رہے تھے کیمپ کھالی پڑے ہوئے تھے لگا کر بیٹے ہوئے تھے ترپال ترپال کے نیچے لوگ نہیں تھے پھر رسس ہندو ماہ سبہ پھر سے گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ستیہ گریہ آندولن نے نئی جان آ گئی اور نئی جان آنے کے بعد ستیہ گریہ آندولن نے آگ کی طرح پوری پورے دیش میں پھیلا پھر سے ڈاکٹر ہیڑ گے وار کو ایک سال کی سزا پھر سے ہو گئی ان کو پھر جیل بھیجا گیا کمال کی بات ہے دو بار جیل ہوتی ہے دو بار جیل ہوتی ہے ایسے آدمی کو جس نے آزادی کی لڑائی کے لیے کچھ نہیں کیا بانہ وہ گھر بیٹ کے چدر تان کے سو رہے تھے پتہ نہیں انگریزوں وہ کون سا ساپ کٹ گیا کون سا کیڑا کٹا کہ وہ آ کر ان کو اٹھا کر جیل میں بھئی وہ تو انگریزوں کے پٹھو تھے انگریزوں کے لیے دلالی کرتے تھے کتنے مورت تھے انگریز اپنے ہی سیوگی کو دو بار جیل میں ڈال دیا بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ آپ سوچتے ہیں کہ آپ قانون کو کمنسٹوں دورہ لکھوا لیں گے اور کچھ بھی لکھوا لیں گے اور کچھ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے اب ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اب تو اب سنگ کی بات کروں گا کہ رسس نے کیا ہے 1930 میں ستیہ گرہ آندولن میں بھاگ لینے رسس نے اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ ستیہ گرہ آندولن میں بھاگ لیا ہیڈگیوار جی جیل گئے وہاں تک تو ٹھیک تھا ہزاروں سوہم سے وقت جو سنگ کے تھے وہ جیل گئے اور اس کے ساتھ میں سنگ کے نمبر ٹو ہیڈگیوار جی کے بعد نمبر دو مانے جانے والے اپا جی جوشی وہ بھی جیل گئے یہ بھی ایف آئی آر میں درجہ ہے یہ بھی کول پروسیڈنگز میں ہے اس کا بھی کیس چلا سنگ کے نمبر دو مانے والے ہزاروں سوہم سے وقتوں کے ساتھ جنہیں آپ کانگریسی کہتے ہیں تھوڑی شرم کرلو اس میں ہزاروں سوہم سے وقت بھی تھے وہ بھی جیل گئے اپا جی جوشی بھی جیل گئے ستیاغرہ آندولن میں بھاگ لینے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اب کتنا ہم نے ویروت کیا تو ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے سنستاپک بلی رام ہیڈگیوار جی جنہوں نے بھاگ لیا تھا 1921 کے ستیاغرہ آندولن میں اور ان کو جج سمیلی دوارہ کب دیا گیا ان کو سزا وہ بھی دیکھ لیجئے کئی لوگ بولیں گے کب سزا ہوئی تو یہ ہے جج سمیلی دوارہ 21 اگرس 1921 کو ایک ورس کی شرش رم کار آواز کی سزا سنائی گئی تھی جنہیں 12 جولائی 1922 کو ریہا کیا گیا یہ حالت تھی جو سچائی ہے اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ صاحب اتنا کیا وہ کیا ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی ہوگی چلیے آپ کو تسلی کس سے ملتی آپ کو ایک لاش بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑی تسلی ہوگی 1936 میں دس ورش کی آئیو میں ایک لڑکا رسس جوائن کرتا ہے اور یہ لڑکا بہت جلدی ترقی کرتا رسس کا پتادی کاری بن جاتا ہے 1942 میں 1936 میں اس نے جوائن کیا دس سال کی عمر میں 1942 میں سولہ ورش کی عمر میں سنگ کے اس پتادی کاری کو آزادی کے اندولن میں بھاگ لینے پر انگریزوں دوارہ اس کے سینے پر گولی ماری جاتی گولی سینے پر لگی تھی نام بتا رہا ہوں آپ کہیں گے کون تو نام بھی سن لیجئے بی ایم دیو بی ایم دیو اس لڑکے کا نام ہے جو دس ورش کی آئیو میں رسس میں آیا رسس جوائن کری اور رسس جوائن کرنے کے بعد سولہ ورش کی عمر میں 1942 میں بی ایم دیو سوئیم سی وقت کو سینے پر گولی مار دی گئی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسس نے آزادی کی لڑائی میں کچھ نہیں کیا تو یہ بی ایم دیو کی لاش کیسے گری تھی اپا جی جوشی جیل کیسے گئے تھے ہیڈ گیوار جیل کیسے گئے تھے کوئی بتائے گا مجھے یہ سب تو سو رہے تھے نا گھر پر یہ تو گھر پہ کھیل رہا تھا بی ایم دیو سولہ سال کی عمر میں فٹبول کھیل رہا ہوگا کرکٹ تو شاید اس سمیں اتنا پاپلر نہیں تھا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا گلی لگ گئی تھی سینے پہ ارے شرم کرو یار تھوڑی تو شرم کرو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو یار اور آپ بولتے ہو اس میں بولتے ہو آپ جھوٹ ارے آپ میرے کو جھوٹا ثابت کیجئے نا ایک ایک چیز تتھیوں کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ جھوٹا ثابت تو کیجئے اتنا جھوٹ اتنا فریب اپنے چمچوں دوارہ آپ نے لکھوا دیا اتیاز میں کیوں نہیں ہے بی ایم دیو کا نام درج اتیاز میں کیوں نہیں درج بلی رام ہیڈ گیوار جی دو دو بار جیل گئے اتیاز میں کیوں نہیں درج کہ ہزاروں سو ایم سیوک کے ساتھ اپا جی جوشی جیل گئے کتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں ایک سنسطہ سے ڈر کر جس سے انگریز بھی ڈر گئے اس سے بھی آپ بھی ڈر گئے اتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں ابھی اور باقی ہے شیخ صاحب اتنی جلدی ہمت مت ہاری ہے میں تھوڑا لمبا بولتا ہوں میرے اندر بولنی کیپسٹی تھوڑی زیادہ ہے تھوڑا سن لیجئے ہے نا اب بات اٹھتی ہے کانگریزی بولتے ہیں کسی نے لاتھی بھی کھائی ہو تو بتا دیجئے اپا جی جوشی ہیڈ گیوار بی ایم دی ہزاروں سو ایم سیوک سینے پر گولی کھانے والے سوئیم سیوک مجھے ایک آدمی گاندی پریوار کا بتا دیجئے جس نے گولی کھائی ہو ایک آدمی گاندی پریوار کا بتا دیجئے جس نے لاتھی کھائی ہو ہے طاقت کانگریزیوں ہے طاقت تو گاندی پریوار کے آدمی کا نام دیجئے مجھے میں بھی وہ نام دیکھنا چاہتا ہوں ہم نے تو نام دی آپ نے سوئیم سیوک کا نام دے رہے ہیں صاحب آپ بھی دے دیجئے ہمارے مو پر جوتا ماریے دیجئے گاندھی پریوار کے ویکتی کا نام جس نے سینے پر گولی کھائی ہو سنگ پریوار کے بی ام دیو نے سینے پر گولی کھائی آپ کیا سے کس نے کھائی بتائیے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑی شرم کیجئے جھوٹ کو اتنا مت چلائیے ستر سال ہو گئے بھارت تب آزاد ہوا تھا لیکن مانسک گلامی ابھی تک چل رہی تھی میں آیا ہوں آج آپ کو اس مانسک گلامی سے آزادی دلانے اس وامپنتی اتحاس اس کمنسٹوں دورہ لکھے ہوئے جھوٹے اتحاس سے آزادی دلانے اور میں آزادی دلا کر رہوں گا اور تب تک بولوں گا تب تک چلاؤں گا جب تک آپ کے دماغ کے اندر یہ دماغ کا تالہ جو لگا ہوا جب تک یہ کھل نہیں جاتا جب تک آپ آزاد نہیں ہو جاتے اور میں آزادی دلاؤں گا دیش کے ایک ایک بچے کو آزادی دلاؤں گا سچائی سب کے سامنے آنی چاہیے بہت ساری چیزیں چلیے تھوڑا اور آگے بڑھیں سنگ کے اوپر آروپ لگتا ہے کہ سنگ نے خلافت آندولن میں بھاگ نہیں لیا اب یہ خلافت آندولن میں بھاگ نہیں لیا بولتے خلافت آندولن انگریزوں کے خلاف تھا نہیں صاحب یہ بھی جھوٹ بولا یہ بھی جھوٹ بولا خلافت آندولن تھا ہی نہیں خلیفہ آندولن تھا خلیفہ خلافت نہیں تھا خلیفہ اندولن تھا شبدوں کا ہیر پھیر پھر جھوٹ پھر لکھ دیا جھوٹ اور یہ خلیفہ اندولن میں سنگ اور ہندو ماسابہ اور ہندووں نے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کے جانتے ہیں خلیفہ اندولن کیا تھا ترکی میں خلیفہ کو اسٹیبلش کرنا خلیفہ کا رول قائم کرنا خلیفہ کا نظام قائم کرنا اسلام کا نظام قائم کرنا کو خلیفہ اندولن کہا گیا ترکی میں ترکی سے ہمارا کیا لینا دینا بھارت اپنی آزادی کی لڑائی لڑاتا لیکن جھوٹ بول کر گاندی جی نے خلیفہ آندولن کا خلافت آندولن کر کے ہندووں کو اس میں لگا دیا ہندووں کو کس میں لگا دیا کونسے آندولن میں اسلامی آندولن میں گاندی جی بہت سمجھدار تھے بہت چطر تھے انہوں نے سوچا کہ میں یہاں مسلمانوں کی مدد کر دوں گا خلافت آندولن کر کے خلیفہ آندولن میں تو میں یہاں مسلمانوں سے مدد لے لوں گا کہ بھئی ہم نے آپ کی مدد کری آپ ہماری مدد کیجئے مسلمانوں نے صاف منا کر دیا بولے خلیفہ آندولن تو ہمارا ہے لیکن آزادی کا آندولن ہمارا نہیں ہے یہ بہت سپشٹ بات ہے جو مسلم لیڈرز خلافت آندولن میں تھے ان کا سپشٹ ماننا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں ہم کوئی یوگدار نہیں دیں گے ہمارا آندولن خلافت آندولن یعنی خلیفہ آندولن جو ہے وہ ترکی میں اپنا ساشن اسلام کا ساشن بچانے کے لئے لیکن بہرحال وہ بھی قائم نہیں ہو ترکی سے جو خلیفہ تھا ان کو اکھڑ کر پھیک دیا گیا انس سو انس سلے کے انس سو بائیس تک یہ چلا یہی وہ آندولن ہے جس کے لیے نریندر موڈی جی نے پورو راشت پتی حامد انساری جی کے لئے کہا تھا کہ آپ کے پریوار نے تو خلافت آندولن میں بھی بھاگ لیا تھا وہ مسکر آ کے رہ گئے وہ اسلامیک آندولن تھا اس کا بھارت کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو خلافت آندولن کی جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ خلافت آندولن خلافت آندولن پریٹس شرکار کے خلاف نہیں تھا یہ خلافت آندولن تھا ہی نہیں یہ خلیفہ آندولن تھا خلیفہ کو بیٹھانے کے لئے آندولن تھا اسلام کا نظام قائم کرنے کے لئے آندولن تھا جس نظام کو بھارت تک آنا تھا خلیفہ بنے گا اور گزوائے ہند مکرر ہوگا افسوس نہ خلیفہ بچا نہ گزوائے ہند ہو پایا افسوس کتنا جھوٹ بولیں گے کتنا لوگوں کو بیوکوف بنائیں گے شبدوں کی بازیگری کس پرکار ہوتی ہے اسی پرکار ہوتی ہے جس پرکار فیروز گاندھی کو فیروز گاندھی 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 کو فیروز گاندھی بنا دیا جاتا ہے فیروز کی پتا جی کا نام خان لیکن ان کو باقاعدہ ہندو بتا دیا جاتا ہے سچ بولیے نا ہم بھی آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے لیکن سچ تو بولیے سچ نہیں بولیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب 1920 میں 19,19,20 میں سب لوگ کانگریس میں ہی تھے 1925 سے پہلے تو رسوس نہیں تھی تو کیا کارن تھا کہ رسوس بنانا پڑا ڈاکٹر ہیڈگے وار جی نے صرف ایک ہی کارن تھا جس وجہ سے کانگریس کو چھوڑا تھا اور وہ یہ کھلی افا آندولن ہی تھا جسے خلافت آندولن کہا جاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسلامی آندولن پہ پہنچ گئے ہم تو دیش کی لڑائی لڑنے چلے تھے یہ تو اسلامی آندولن پہ پہنچ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کانگریس سے اپنے آپ کو انہوں نے ڈس ایسوسییٹ کیا اپنا خود کا ایک اورگنائزیشن بنایا اور 1925 میں باقاعدہ اس کو دشہرے کے دن لانچ کیا یہ اصلیت ہے بلی رام ہیڈ گیوار جی کیوں کانگریس سے الگ ہوئے یہ بہت سپشٹ ہے ایک الگ سے بہت سپشٹ کرتا ہوا ویڈیو اور بناوں گا جسے یوٹیوب پر میں دے دوں گا آپ سب بہت آرام سے دیکھ چکے ہو دیکھ سکتے ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ اب آزادی کی لڑائی نہیں لڑی اب یہ مسلمانوں کی لڑائی لڑا رہے ہیں ایک اور آروپ لگتا ہے آر ایس ایس کے اوپر جو نئے نئے بچے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ آروپ لگتا ہے یہ آر ایس ایس بھارتی دھوج کا اپمان کرتا ہے آر ایس ایس بھارتی دھوج کو فیراتا ہی نہیں ہزاروں فوٹوگرائپس میں دے چکا ہوں پیری پچھلی پوسٹ میں ہیں سمبھاوتہ اور بھی مل جائیں گی لیکن ان تمام ساری پوسٹ میں میں نے ایک ہی چیز کو بتایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ لگاتار کانگریس پچھلے کئی سالوں سے فیلاتی چلی آ رہی اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ان کے ان پرکاریں جھوٹ فیلائے جائے اب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ دھوج کا راشتری دھوج کا سچ کیا ہے اسے جاننے کے بعد سمبھاوتہ آپ کبھی کانگریس کی شکل نہیں دیکھیں گے یہ وہ دھوج ہے یہ تیرنگا وہ تیرنگا ہے جس کو چھاتی پر لے کر لوگوں نے گولی کھائی ہر بچہ سولہ سال دیکھیں کون لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی خودی رام بوس ایسے لوگ بھگت سنگھ ایسے لوگ جو بچے تھے کانگریس کی بیس سال کی عمر میں سب کو فانسی پر لٹکا دیا گیا لیکن ان کا نام نہیں آیا نام کن کا آیا چطور لوگوں کا بڑھے لوگوں کا نام آ گیا چطور لوگ اپنا نام لکھوا دیا آزادی ہم نے دلائی ہے خودی رام بوس نے نہیں دلائی فانسی چڑ گیا مر گیا مر جانے دو آزادی ہمیں اس نے نہیں دلائی یہ تو آتنگوادی تھے بھئی سارے لوگ سباز چندر بوس یہ سارے لوگ آتنگوادی تھے ہم نے دلائی آزادی ہم نے اپنے حساب سے کانون کی کتابی اس لئے لکھوا دی اور ہسٹری اس لئے لکھوا دی تاکہ کوئی ہمارا غیرود بھی نہ کر پائے اس پرکار سے ہم نے بہت چطرائی کے ساتھ بہت چطرائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس چطرائی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو تمام ساری چیزیں آپ کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ لگاتار بولی گئی اور ان جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کبھی سچ نہیں آ پایا آپ RSS جھنڈا فیراتا ہے یعنی ترنگے سے RSS کو نفرت ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا سوال تو ترنگے سے RSS کو نفرت ہے میں بھی ماننے کے لئے تیار ہوں میں بھی مانتا ہوں چلو بھئی نہیں فیرایا ہوگا کیوں نہیں فیرایا کیوں نہیں فیرایا اس کا جواب تو اب RSS کو دینا پڑے گا ہم نے کہا یار تھوڑا سامنے دیکھ لیتے ہیں کہ کس پرکار سے ترنگے کا اپمان RSS نے کیا ترنگے کا اپمان کریں جب اس سے پہلے دیکھ لیں بھارت کا کتنا اپمان کیا بھارت کا بھی اپمان کیا ہوگا 3500 لوگ سویم سیوک کے پوری یونیفارم میں اپنے بینڈ کے ساتھ باجے گاجے کے ساتھ ریپبلک ڈے پاریڈ 1953 میں شامل ہے یہ وہ فوٹو ہے دوبارہ دیکھئے بلیک این وائٹ فوٹو ہے چھوٹی ہے بڑی نہیں مل پائی مجھے دیکھیں یہ فوٹو دیکھیں آپ کے سکرین پر دیکھ رہی ہوگی یہ RSS کا پورا کنٹنجنٹ ہے 3500 لوگ کا گاجے باجے کے ساتھ راشد دھوج کو سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں 1903 میں سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں آرے کانگریسیوں تھوڑا تو جھوٹ کم بولو تھوڑی تو شرم کرو جو جھنڈے کو سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں ان کے لئے آپ کہہ رہے ہیں وہ جھنڈے کو پرنام نہیں کرتے وہ راشد دھوج کا سممان نہیں کرتے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے بھائی کس حد تک جھوٹ بولیں گے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور لگاتار اتنا جھوٹ بولنے کا کوئی کارنٹوں کا کارنٹ صرف ایک ہے کہ آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی ہے آزادی ہم نے دلائی ہے اس کا ان کو ٹریڈ مارک چاہیے ٹریڈ مارک چاہیے باقاعدہ کہ ہم نے دلائیا ہماری باپوتی ہے یہ دیش کیونکہ آزادی ہم نے دلائی سچا یہ ہے کہ آزادی آپ نے نہیں دلائی اور بھی بہت سارے لوگ پر تھوڑے اور فوٹوگراؤس آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی تسلی ہو جائے آپ لوگ کو بہت سارے لوگ کو تسلی نہیں ہوگی یہ سنگ کی شاکھا ہے RSS کی شاکھا ہے اور اس شاکھا میں یہ دیکھئے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس شاکھا میں یہ دھوج فیرائیا گیا پندرہ آگا چھبیس جنوری کے دن کب فیرائے گیا یہ بھی بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا ابھی بتاؤں گا سب گڑھوڑ ہو جائے گی تو سنگ میں تو یار دھوج فیرائے جاتا ہے پھر یہ جھوٹی بات کیوں کہ سنگ جو ہے دھوج نہیں فیراتا ایسی بات کیوں یہ بات کیوں لائی گئی ان باتوں کو لانے کا کوئی تو کارن ہوگا کارن پھر وہی کہ ہمیں کوپی رائٹ ہے ہمارا ہم نے دیش کو آزادی دلائی اس لیے ہم جو کہیں گے وہی سچ ہوگا دھوج نہیں فیراتے ہیں بلکل صحیح بات دھوج نہیں فیراتے اب اس دھوج نہیں فیراتے کی اصلیت بتا دو پندر آگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا تھا سر سنگ چالک آدھرنیے گرو جی شری گولولکل جی نے سویم ناکپور کے رسس ہیڈکورٹن میں پہلی بار پندر آگست 1947 کو ترنگا فیرائیا تھا اور یہ ترنگا دیش کی ساری شاکھاؤں میں فیرائیا گیا تھا تو رسس تو ترنگے سے چڑھتا ہے رسس تو ترنگے کا توہین کرتا ہے ترنگا نہیں فیراتا تو یہ 1947 میں ترنگا کیسے فیراتے رہے پندر آگست 1947 کو آدھرنیے سرسنگ چالک گرو جی نے ترنگا کیسے فیراتے رہے اس کے بعد یہ ترنگا 1950 تک لگاتار فیراتے رہے 1950 تک یہ بات بلکل صحیح ہے کانگریسیوں کی کہ 1950 سے لے کر 2002 تک 52 ورش تک رسس نے ترنگا نہیں فیراتے رہے یہ بلکل سچ ہے میں کہتا ہوں یہ بات سچ ہے ڈنگکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور ہر ثبوت کے ساتھ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ رسس نے 1950 سے لے کر 2002 تک بھارت کا راشت دھوج نہیں فیراتا اپنی شاکھاؤں میں نہیں فیراتا اپنے کاریالے میں نہیں فیراتا لیکن کیوں نہیں فیراتا 2002 کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ رسس کو دھوج فیرانے کی فطور آ گیا اچانک سے کیونکہ 1950 میں بھارت کا سمویدان لاغو ہو گیا اور بھارت کا سمویدان جب لاغو ہوا تو اس لاغو ہونے میں نیشنل فلیک کوڑ بھی بنایا گیا اور نیشنل فلیک کوڑ جب بنایا گیا تب اس میں یہ ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی ویکتی دھوج نہیں پھیرا سکتا یعنی بھارتی جس جھنڈے کو لے کر آزادی کی لڑائی لڑے تھے بچہ بچہ جس جھنڈے کو لے کر چلا تھا وہ جھنڈا عام جھنڈا جس جھنڈے کو لے کر چلی تھی وہ جھنڈا بھارت جب آزاد ہوا تب جس جھنڈے کو لے کر پاگلوں کی طرح لوگ لال کلے پہ اور سڑکوں پہ دوڑا رہے تھے وہ جھنڈا وہ جھنڈا جسے لوگ سینے سے لگا کر ایسا لگ رہا تھا کہ آہا برف لگا لی ہو سکون آ گیا وہ جھنڈا جسے لوگ اپنے سرانے رکھ کر سوتے تھے وہ جھنڈا 1950 میں نیشنل فلیک کورڈ بنا کر بہتی چطرائی کے ساتھ عام جنتہ کے ہاتھ سے چھین لیا گیا جو کام انگریز نہیں کر پائے وہ کانگریس نے کیا 1950 میں عام آدمی کے ہاتھ سے جھنڈے کو چھین لیا میرا جھنڈا میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا آپ کا راشتری دواج 1950 میں آپ سے چھین لیا گیا نیشنل فلیک کورڈ کا نام دے کر انگریز جو نہیں کر پائے وہ ان کانگریسیوں نے کیا اور وہ جھنڈا کدھر چلا گیا وہ جھنڈا VVIP کے پاس چلا گیا لالبتی دھارکوں کے پاس چلا گیا جھنڈے پر ایک عدکار بتا دیا گیا نہرو جی ہی پھیرائیں گے جھنڈا اندراناندی پھیرائیں گے جھنڈا تم نہیں پھیرائیں گے تمہیں کوئی عدکار نہیں ہے تمہارے باپ نے اگر جان دی تھی تو نالائک دی ہوگی ہمیں مطلب نہیں تم جھنڈا نہیں پھیرا سکتے RSS بھی جھنڈا نہیں پھیرا سکتی نیشنل فلیک کوڈ آپ لے کر آئے 1950 میں اور آپ نے ایک عام بھارتی کے ہاتھ سے اس جھنڈے کو چھین لیا آپ نے ایک عام آدمی کے ہاتھ سے جھنڈے کو چھین لیا اور جھنڈا پھیرانے پر کاراواز کی سزا لگا دی گئی یدی آپ جھنڈا پھیراتے ہو تو آپ کو جیل ہوگی FIR ہوگی اس کے خلاف میں ایک ویکتی ہیں کانگریسی ہیں نوین جندل نام ہے بہشک کانگریسی میں انہوں نے پسند نہیں کرتا لیکن جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا بہشک وہ کانگریسی ہو دشمن بھی اچھا کام کرے گا تو اس کی تعریف ہو نوین جندل نے جندل ویجنگرس ٹیمز میں ویجنگر میں بھارت کا جھنڈا پندر آگست کی دن پھیرا دیا نوین جندل پر FIR ہو گئی نوین جندل اس سمیں ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے نوین جندل کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ ایک صرف ادیوگ پتی تھے کانگریس کے سپورٹر تھے نوین جندل نے کانونی لڑائی جمانت لی اور کورٹ میں لڑائی لڑی لور کورٹ سے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے صرف ایک چیز پوچھی عدالت سے صرف ایک چیز پوچھی میں بھارتی ہے مجھے میرا جھنڈا پیرانے کا عدیکار کیوں نہیں سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ آپ اس کی عزت نہیں کروگے شام کو اتارنا ہے اتاروگے نہیں دن میں صبح کب چڑھانا ہے تہہ برابر نہیں لگاؤگے امریکہ میں تو جھنڈا اگر آپ چڑڈیوں پہ انڈر ویر پہ بھی چھاپ لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا صاحب چپلوں پہ بھی چھاپتے ماتے پر لگاتے پورے وشو میں کہیں ایسا ناٹک نہیں ہے جو بھارت کے اندر کیا گیا اس لیے کیا گیا کیونکہ بھارت کے عام آدمی سے جھنڈا چھیننا تھا اور جھنڈے کا ایک آدھا ہے آزادی میری ہے میری دلائے ایک آدھکار ہمارا باپوتی ہے ہم نے دلائیے بتانے کے لیے نہرو جی اندرا گاندی جی کے ہاتھ میں جھنڈے کی باغ دور دے دی گئے یہی جھنڈا پکڑ سکتی ہیں یہی جھنڈا پکڑیں گے کوئی دوسرا آدمی جھنڈا نہیں پکڑے گا اور اس پرکار پورے بھارت واسیوں سے جھنڈا فیرانے کا عدھکار چھین لیا گیا تھا لیکن یہ عدھکار واپس آیا جب سپریم کورٹ میں جا کر نوین جندل نے کہا جب ان کے کاؤنسل نے کہا کہ ساب جھنڈا فیرانے کا عدھکار سب کو ہونا چاہیے ہر ناغرک کو ہونا چاہیے وہ ناغرک جو نیشنل فلائک کورڈ میں لکھی ہوئی باتوں کو پورا کرتا ہو جھنڈے کا سائز برابر ہو خادی میں جھنڈا ہو صبح چڑھایا جائے شام کو اتار لیا جائے اتنی تہہ لگائی جائے عزت کے ساتھ رکھا جائے یدی اس کا پالن کوئی کرتا ہے تو اسے جھنڈا فیرانے کا عدھکار ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی دماغ لگایا بولے بات تو صحیح بول رہا ہے بولے کیونکہ میں بھارتی ہوں ہر بھارتی کوئی عدھکار ہے میں بھارتی اپنا ہی جھنڈا اپنے دیش کا جھنڈا اگر میں چھو نہیں سکتا اگر پھیرا نہیں سکتا تو کیسا آزادی کا جشن سپریم کورٹ کو سمجھ میں آیا بولے بات تو صحیح ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا سن 2002 میں کہ ہر بھارتی ہے جو نیشنل فلائک کورڈ کو فالو کرے گا وہ جھنڈا فہرا سکتا ہے اپنے گھر پر بھی فیرا سکتا پہلے آپ گھر پر نہیں فیرا سکتے نیشنل فلائک کورڈ میں سپشٹ روپ سے کہا تھا آپ جھنڈا گھر پر نہیں فیرا سکتے آپ کو عدکار نہیں ہے جھنڈا فیرانے کا عدکار صرف لال بکتی والوں کو کانگریس کے چاٹو کاروں کو جن کو کانگریس نے نوکری میں بھرتی کیا تھا کلیکٹروں کو اندرا گاندی نیرو جی راجیو گاندی کو بچا تھا سونیا گاندی جی کو بچا تھا جھنڈا صرف یہ ہی پھیرا سکتے ہم جھنڈا نہیں پھیرا سکتے لیکن سپریم کورٹ نے 2002 میں اس رولنگ کو چینج کیا اور کہا کہ ہر ویکتی اپنے گھر پر بھی پندرہ گست اور 26 جنوری کو جھنڈا پھیرا سکتا گھر پر بھی اور اپنے ویوہسائی پر پرتشتھان پر انسٹیٹیوٹ پر اپنی دکان پر اپنی فیکٹری پر ڈیلی جھنڈا فیرا سکتا بشرت ہے شام کو جھنڈا اتارے اتوہ جھنڈا چوبیسو گھنٹے روشنی میں رہے جھنڈا اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے اور ایف آئی آر ہونے والی دھاراؤں کو کاٹ دیا سپرائک ڈاؤن کر دیا اب جا کر آپ اور میں جھنڈے کو چھو سکتے ہیں یہ جھنڈا جو سپر وی آئی پی پہنچا دیا جو کانگریس کی باپوتی ہو گیا اس جھنڈے کو آج اور آپ اور میں اگر چھو پا رہے ہیں تو دوہزار دو میں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیزن دیا اس کی وجہ سے چھو پا رہے ہیں دوہزار دو کے بعد لگاتار ہر شاکھا میں اور ہر آر ایس ایس کاریالے پر جھنڈا فہر آیا جاتا ہے اور میں اس بار سپیشلی یہ دیکھنے جاؤں گا آر ایس ایس دیش درو ہی تو نہیں ہے یہ گددار تو نہیں ہے کہیں آر ایس ایس والے میں خود جاؤں گا اور لائیو کروں گا دھوجہ روحان پروگرام آر ایس ایس کے کاریال ہے گوالیر میں آر ایس ایس کا کاریال ہے میں بھی جا کر دیکھوں گا یہ لوگ سچے ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں یہ سچ دیش سے چھپایا گیا یہ سچ چھپایا گیا کہ یہ جھنڈا آپ نے کانون بنا کر دیشواسیوں سے چھین لیا دوہزار دو میں سپریم کورٹ نے اس آپ کے سپر وی آئی پی کانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اس کو عوید گوشت کر دیا اس کو نل ان وائڈ کر دیا اور ہر بھارتیے کو دے دیا شیخ ندیم جی آپ دوہزار دو سے پہلے جھنڈا نہیں فیرا سکتے تھے لیکن آج آپ اپنے گھر پر پندرہ آگست پر جھنڈا فیرا سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی کاروائی کوئی بھی نہیں کر سکتا بھارت کا راشپتی بھی آپ پر کاروائی نہیں کر سکتا صرف ہندووں سے نہیں صرف سنگیوں سے نہیں صرف آر ایسے سے نہیں سب سے جھنڈا چھنا تھا آپ سے بھی چھنا تھا مسلمانوں سے بھی چھنا تھا سب سے جھنڈا چھن لیا گیا تھا اور جھنڈا اپنی باپوتی بنا کر ہم پھیرائیں گے ہماری باپوتی ہے یہ کہا گیا تھا لیکن دوہزار دو میں ستھیاں بدل گئی تو اب آپ کو سمجھ میں آیا انیس سو پچاس سے لے کے دوہزار دو تک باون ورش تک آر ایسے سے نے جھنڈا کیوں نہیں پھیرائیا اب ایک اور جھوٹ کا پٹاک شپ کر دیتا ہوں اب بتا دیتا ہوں کہ یہ باون ورش بھی جھنڈا پھیرائیا گیا آر ایسے سے سے سکول چلتے ہیں سرسوٹی ششو مندر ششو مندر ان سکولوں میں پندرہ آگا سو چھبیس جنوری پر ہر بار جھنڈا پھیرائیا گیا اور آر ایسے سے سے پرچارک بھی گئے جھنڈا پھیرائنے کئیوں بار وہ فوڈوگرافز بھی ہیں ہزاروں فوڈوگرافز ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو آر ایسے سے ان باون ورش میں بھی جھنڈا پھیرائتا رہا ہاں اپنے کاریالے اور شاکھاؤں میں جھنڈا نہیں پھیرائیا کیونکہ کانونن روپ سے وہ جھنڈا پھیرائنے کے لیے ان کے اوپر ایف آئیار ہو جاتی اس کے باد دو ازار دو کی باد میں کئی کانون گریسی گئے ان دور میں گئے بہت سارے کانون گریسی آر ایسے سے کاریالے پر جھنڈا پھیرائیں گے اور چوڑے میں فیراتے ہیں آر ایسے سے سکے مکھی کاریالے ناتپور میں فیراتے ہیں تو جب آر ایسے سے کانونگریس کے جب پتادیکاری گئے دو میرے ٹرکیے تو جب یہ کاریلے میں پہنچے کاریلے پہنچنے کے بعد میں ان کا سواگت کیا گیا جھنڈا فیرائے گیا اس کے بعد انہیں باقاعدہ باقاعدہ انہیں چائے ناشتہ کر کے بھیجا گیا یہ کچھ فوٹوگرائف سے ہے یہ رسس کے سوہم سیوک یہ بھگوا دوج بھی ہے بگل میں یہ سوہم سیوک یہ دوج فیرائے ہیں جرائے اس فوٹو کو دیکھیں ان کو پیچانتے ہیں آپ یہ ہیں سرسنگ چالک مہن بھاگوچ جی سیلیوٹ کر رہے ہیں کس چیز کو سیلیوٹ کر رہے ہیں ہاپنے دیکھیں کیسے کو دیکھتے ہیں شاید بڑا کر کے دیکھ جائے چلیے صاحب لگتا ہے ریپورٹنگ بہت زیادہ ہوئی یہ سرسنگ چالک دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے سیلیوٹ کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری فوٹو دیکھیں گی آپ کو تمام ساری فوٹوگرائفز دیکھیں گی کس چیز کو سیلیوٹ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھئے گا لیکن اب یہ پورا فوٹوگرائف دیکھاتا ہوں آپ کو یہ بھارت کا دواج یہ نیچے جو ویکتی کھڑے ہیں ان کو ذرا دھیان سے دیکھئے یہ سرسنگ چالک ہے rss کے سیلیوٹ کر رہے ہیں راشتری دواج کو اور بھی بہت ساری فوٹوگرائفز ہیں جو آپ کو لگاتار دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر بھی سرسنگ چالک ہیں یہ راشتری دواج فیرا رہے ہیں تمام جگہ تمام شاکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی rss کے کاریلے کے اندر راشتری دواج فیرا آیا جا رہا ہے تمام جگہ آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ ساری تمام ساری باتیں بہت ساری ایسی چیزیں جو لگاتار جھوٹ بولی گئی جو لگاتار بتایا گیا کہ rss درج نہیں فیرا تھا rss نے بھاگ نہیں لیا rss نے بھاگ لیا rss کے لوگوں نے گولی کھائی rss سنگ پریوار کے ویکتی نے گولی کھائی گاندھی پریوار کے کس ویکتی نے گولی کھائی ذرا مجھے ضرور بتائیے گا سنگ کے ویکتی جو rss کاریلے ہے اس پر لگاتار جھنڈا فیراتے رہے جرہا یہ دیکھئے یہ فوٹو ایک بڑی اچھی فوٹو اچانک سے میرے سامنے آئیے اس کو دکھانے میں بڑا مزہ آئے گا یہ فوٹوگرائف ہے جرہا دیکھئے پرثم سرسنگ چالک کی فوٹو بنی ہوئی ہے rss کا کاریلے ہے راشتری درج پیرایا جا رہا ہے اور یہ rss کا پورا کیڈر ہے تو جو لوگ بولتے ہیں کہ rss نے درج نہیں فیرایا rss درج نہیں فیراتی بھائیہ میرا کام ہے پرتال کرنا پرتال میں جو صحیح آئے گا وہ بتاؤں گا پرتال میں یہ بات بالکل صحیح پائی گئی کہ درج نہیں فیرایا انہوں نے باون سال کیوں نہیں فیرایا اس کا کارن میں نے آپ کو بتا دیا کیوں کی ایسا قانون بنا دیا گیا کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ سے درج چھین لیا گیا یہ تھا ٹوٹل سینریو جس پرکار سے rss کو سنگ پریوار کو لگاتار بدنام کیا جاتا ہے ایسا ہے اور ویسا ہے اور تمام ساری بات ہے تو یہ آپ جب سمجھ لیجئے کہ آخر rr کیوں اتنا بدنام کیا جاتا ہے کیوں آخر بار بار rss کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں انگریز بھی rss کو ٹارگیٹ کرتے تھے کانگریز بھی rss کو ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ بھی سمجھ جائیے گورے انگریز اور کالے انگریز کا فرق ہوا ہے انگریز وہیں کے وہیں ہیں ان کو سکتا چاہیے آپ سبھی سے میرا ایک نویدن ہے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا ایک ایک بچے کے موبائل میں یہ ویڈیو ضرور پہنچنا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے کی کس پرکار سے جھوٹ بولا گیا سب کو پتا ہونا چاہیے سچ کیا ہے ریپورٹنگ تابڑ توڑ طریقے سے چالو ہے اس سے زیادہ آپ شیئر کر دیجئے تو ریپورٹنگ کا اثر نہیں ہوگا محمد رزوان جی کہتے ہیں سوال جواب لیلوں جرہا محمد رزوان جی کہتے ہیں نتنجی آپ فیک ہو ہو سر میں تو کب کہہ رہا ہوں میں فیک ہو نہیں ہوں میں تو بہت بڑا فیک ہو ہوں میرے دادے پرداداؤں نے انگریزوں کو اٹھا کر بار فیک دیا میں نے کانگریز کو اٹھا کر بار فیک دیا سبتہ سے میرا بچہ آگے کسی اور کو فیکے گا تو میں تو کھاندانی فیک ہوں ہوں سر ہاں اگر آپ مجھے جھوٹ ثابت کر سکتے ہو میرے ایک ایک واقع میں ایک واقع کو بھی جھوٹ ثابت کر سکتے ہو تو میں کھلی چنوٹی دیتا ہوں سارے کانگریزیوں کو کھلی چنوٹی دیتا ہوں بھارت کی 130 کروڑ کی جنتہ کے علاوہ وشوک کی پوری جنسنکھیا کو اگر آپ میرے کہہ ہوئے ایک بھی شرط کو جھوٹا ثابت کر دے تو جو آپ کہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں نتن شکلات سے لائیو آنا بند کر دے گا آپ ایک بار جھوٹ میرا ثابت کر دیجے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے صاحب کتنا جھوٹ بولیں گے آپ بولتے ہیں کہ رسس نے ہندووں نے ہندو مہ سباہ نے ہندووں نے کوئی یوگدان نہیں دیا کانگریزیوں نے آزادی دلائی دکھا دیا بتا دیا ہندووں کا یوگدان بتا دیا رسس نے نہیں لیا دو بار جیل چلے گئے اپا جی چلے گئے بی ایم دیو سینے پر گولی کھائی آپ بھی تو ایک ادنام بتا دیجے گاندی پریوار میں سے کس نے گولی کھائی نہرو جی میں سے بتا دیجئے کس نے گولی کھائی کوئی تو ہوگا آپ کے پریوار کا جس نے گولی کھائی ہوگی جنگِ آزادی ہم نے لڑی ہم نے آزادی دلائی آپ کے باپ نے نہیں دلائی میرے باپ نے دلائی میرے دادا نے دلائی میرے پرکھوں نے دلائی میں نے دلائی آج مانسک آزادی میں دلائی رہا ہوں یہ آپ کی آزادی نہیں ہے کان کھول کر سنیے ایک ایک بچہ ایک کا اس آزادی پر اتنا ہی عدیقار ہے جتنا آپ کا ہے آپ سے زیادہ عدیقار ہمارا ہے کیونکہ ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا سڑک پر جھاڑو لگانے والی میترانی کا آزادی میں آپ کے برابر کا یوگدان تھا لیکن آپ نے جھوٹ بول کر لالبتی لے کر جھنڈا تک چھین لیا ہم سے ہم جھنڈا تک نہیں پھیرانے لائک بچے میرے دیش میں مجھے گلام بنا دیا میں اپنے دیش کا جھنڈا نہیں پھیرا سکتا یہ کام کیا آپ نے آپ اتنے بڑے گدار ہیں گدار ہی کہوں گا جو اپنے دیش کی جنسنکھیا سے اپنے دیش کے لوگوں سے جھنڈا فہرانے کا عدیقار چھین لے جھنڈا رکھنے کا عدیقار چھین لے اس پر ایف آئی آر ہو جائے اسے جیل جانا پڑے جھنڈا پہرانے جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے مانے کیا کمال ہے ہم نے آجادی دلائی کانگریس نے دلائی کانگریسیوں تھوڑی شرم کرو نام بتاؤ نا یار گاندی پریوار سے نہرو پریوار سے بتائیے نا کس کو گولی لگی میں بتا رہا ہوں بی ایم دیو سنگ کا پتادیکاری سنگ پریوار کا ویکتی اس نے گولی کھائی آپ بھی بتائیے نام ماریے میرے مو پر جوتا پھیک کر نیتن شکلہ گالی کھانے کے لیے ہی لائیو آتا ہے اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کی گالی دینے سے مجھے کچھ فرق پڑے گا تو نکال دیجے اپنے دماغ سے اس غلط فہمی کو آپ جتنی گالیاں دے سکتے ہیں دیجئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گالی دے کر صرف یہ ثابت کر رہے ہیں پہلے انگریز کوڑے مارتے تھے ہمیں پہلے انگریز ہمیں لاتھیاں مارتے تھے آج آپ گالی روپی مانسک کوڑے ہم پر برسا رہے ہیں آپ بھی انگریزوں کا ہی ڈی اے نے لے کر بیٹھے ہیں آپ کے اندر بھی انگریزوں کا ہی ڈی اے نے ہے وہی مانسکتا ہے کہ نیتن شکلہ جیسا کوئی آدمی آئے گا یدی وہ بولے گا تو مانسک کوڑے برسائیں گے کیونکہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں اس لئے آپ مانسک کوڑے روپی گالیاں دیتے ہیں یہاں کے نہ تب میرے پرکھے ڈرے تھے نہ آج میں ڈرنے والا ہوں نہ کل میرا بچہ ڈرے گا ہم نے تب آواز اٹھائی تھی ہم آج آواز اٹھا رہے ہیں ہم کل بھی آواز اٹھاتے رہیں گے اور چنتہ مت کیجئے ہم مرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم جی کر اس دیش کے لئے کچھ کر کے جائیں گے کسائی کے شراب دینے سے کسائی کے سوچنے سے گائے نہیں مر جاتی دماغ سے نکال دیجئے آپ نے پریاس جاری رکھیے یہ گند پھیلاتے رہیے جھوٹ بولتے رہیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نہ میرے آنے والی پشتوں کو فرق پڑھے گا آپ کا جھوٹ ہر بار ہر پرکار سے بے نکاب ہوگا تتھیوں گیا دار پر ہوگا سچائی کی پرک پر سچائی کی کسوٹی پر آپ کو پرکھا جائے گا اور جھوٹ آپ کا جب بے نکاب ہوگا سامنے لائے جائے گا رس ایس اگر اس میں جھوٹا ثابت ہوتا تو یہ اپیسوٹ رس ایس کے خلاف ہوتا لیکن اگر اس میں کوئی دوسرے لوگ جھوٹے ثابت ہو رہے تو وہ جھوٹے ثابت ہوں گے یہ نہیں بلکل نہیں رہی علی جی بلکل ہندو مسلمان نہیں کرا رہا ہوں میں اس میں میں وہ سچ لارہا ہوں جو کانگریس نے جھوٹ بولا آپ کو ایک بات بتا دوں رہی علی جی صرف ہندووں کے لئے قانون نہیں تھا کہ ہندو اگر جھنڈا پھیرائے گا تو جیل جائے گا آپ بھی جھنڈا پھیراتے تو جیل جاتے ہیں آپ اپنی مسجد پر جھنڈا پھیراتے نا 2002 سے پہلے تو آپ کو جیل بھیج دیا جاتا لیکن آج نہیں بھیجا جائے گا یہ قانون میرے لئے نہیں آپ کے لئے بھی بدلہ ہے یہ دیش آپ کا بھی ہے اس آزادی کی لڑائی میں آپ کے پرکے بھی لڑے ہوں گے وہ بھی جیل گئے ہوں گے انہوں نے بھی گولی کھائی ہوگی کہ ان کا کوئی نام نہیں لے رہا میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائیہ گانڈی جی کے پریوار کا نہروہ جی پریوار کا ایک نام بتا دیجئے ہم بھی گنگا نہ لیں آپ نام نہیں بتا پائیں گے ٹھیک ہے نا جس پرکار سے ہر پندرہ اگست پر بگ بزار کی سیل لگتی نا اسی پندرہ اگست اسی پرکار سے یہ پندرہ اگست کی سیل میں نے آپ لوگ کے لئے لگائی ہے بہت دک سیل ٹھیک ہے نا تو اس بہت دک سیل کا مزہ لیجئے اس بہت دک سیل کا فائدہ اٹھائیں نہیں نہیں کسی کے لئے کچھ نہیں بولنا ہمیں ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے یہ کام کانگریسیوں کا ہے کانگریسی برا بولیں گے ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے ہم صرف سچ بولیں گے اور اس سچ بولنے میں دی آپ کو مرچی لگتی ہے تو پھر وہی میرے مطر کئی بار بتا چکے ہیں برنول ہے سر میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں بسکٹ ہیں سر کھائیے نا پلیز کھائیے بسکٹ خوش رہیے کیوں ٹینشن لیتے نشے میں رہیے بسکٹ کا نشہ ہی الگ ہے جن لوگ یہاں کے آج کھل گئی ہوگی ان لوگ کو یہ اپیسوڈ سمبوتہ پسند آیا ہوگا جن لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا وہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہر ایک بچے تک ہر ایک وقتی تک یہ بات پہنچنی چاہیے الگ سے اس کے ویڈیوز میری یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور یہ اچھی طرح سب کو بتائیے گا کہ سچائی کیا تھی بہت بہت شکریہ مطروں بہت بہت دھنیواد آپ سب اتنا قیمتی سمیں آپ کا ہے اور نکال کر سنڈے کی دن پریوار سے بھی کئیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے پھر بھی مجھے سنتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت آبھاری ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد مطروں اگلے رویوار پھر ملوں گا اور اس سے پہلے 15 اگست کے دن راشتے دھج کے ساتھ ایک سیل فی تو بنے گی بنے گی لائیو بھی کروں گا